نحمد و نسلی و نسلیم و علیہ رسولی الکریم امم آباد پانچ فروری کو یوم کشمیر کے طور پر ہم لوگ جانتے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ ازار محبت کے لیے پاکستان کے لوگ اس کو ہر سال مناتے ہیں کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا اس سے واقف ہے کشمیریوں کو نہ تو جمہوریت کا حق دیا جا رہا ہے نہ ان کو ان کی رائے کا احترام کیا جا رہا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کا جمہوری حق ہے اور ان کے اوپر مزید ظلم یہ ہے کہ بہارتی چھے سے سات لاکھ سے زیادہ فوجی ان پر گولیاں برسا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی بہت سے لوگ شہید ہو گئے بہت سے گرانے اجڑ گئے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا جس کشمیر کو ہم جنت نظیر وادی کہتے تھے آج بہارتی فوج کے ظلم تشدد اور بربریت کی وجہ سے وہ جنت نظیر وادی جہنم نظیر وادی بن چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پاکستان کے ذریعے پوری دنیا ہے اسلام کو پوری مسلم ملکوں کو اور مسلم اقوام کو اس پر ایک مضبوط میسیج بھیجنا چاہیے اقوام متحدہ کو کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں ظلم بند ہونا چاہیے زیادتی بند ہونی چاہیے اور ان کو ان کا جمہوری حق دینا چاہیے جس کو کہ اقوام متحدہ تسلیم کر چکی ہے ان کے اوپر گولہ بارود کی جو برسات ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے فلسطین کے اور کشمیر کے مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیس پوری امت ملکے لڑے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو اللہ کریم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں سلام علیکم